بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین اگرمی امریکہ نے پاکستان سے ایبسلوٹلی ناٹ کا بدلہ لے دیا گزشتہ روز ایف ایٹی ایف نے پاکستان کو گریلیسٹ میں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان نے ایف ایٹی ایف کی ساری شرائط پوری کر لی ہیں لیکن پھر بھی پاکستان کو گریلیسٹ میں رکھا جائے گا اس کو نکالا نہیں جا سکتا حالکہ آپ دیکھیں پاکستان نے جتنی شرائط پوری کرنی تھی پاکستان کر چکا ہے یہ کسی اور نے نہیں رکھوایا بلکہ یہ امریکہ نے رکھوایا اس ساری دشمنی میں پاکستان کے خلاف اس وقت اسٹریلیا جاپان بھی شامل ہیں امریکہ اور اسرائیل بھی شامل ہیں یہ تمام مل کر چین کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں ہم سی پیک میں شامل ہیں امریکہ اور ہمارے تعلقات کی نویت یہ ہے کہ امریکہ نے لیاقتلی خان کو قتل کرا دیا ایران بھی ہمارا ساتھ نے دے سگا گزشتہ روز فیٹ اف نے جو اعلان کیا اس کے پیچھے امریکہ کا ایک بہت بڑا ہاتھ تھا کیونکہ پاکستان نے تمام شرائط پوری کر لی تمام چیزیں پوری کرنے کے باوجود پاکستان سے ایبسلوٹلی نوٹ کا انتقام لے لیا گیا دوسری طرف اہم ترین خبر جو سامنے آ رہی ہے افغان تالبان میں تقسیم کی خبریں یعنی کہ افغان تالبان دو گروہوں میں تقسیم ہوتے جا رہے ہیں ان کے درمیان لڑائیوں جھگڑے شروع ہو چکے ہیں کیا یہ واقعی سچ ہے یا پھر یہ بھی ایک پروپاگنڈ ہے دیکھیں پاکستان کے خلاف دشمن ممالک جتنا مرضی ہاتھ پر مار لیں لیکن پاکستان کی آپ حمد دیکھیں حوصلہ دیکھیں کہ پاکستان نے ایک اور گزشتہ روز جو فیصلہ کیا اس کی وجہ سے پاکستانی معیشت کو ایک بہت بڑا پوش اپ ملا وہ یہ کہ جی ایف سیمرٹین تھنڈر تیاروں کی فروت غیر معمولی ڈیل قرار دی گئی ہے آرجنٹینہ نے امریکہ روز بھارت سمید کئیں تگڑے ممالکی پیشکش مسترد کر کے پاکستانی جنگی تیاریں خریدنے کا فیصلہ کیا یہ خبر ایسی تھی جس نے امریکہ کے سر پر ہتھوڑے برسا دیئے اب چونکہ تالبان پورے غانستان پر قابض ہو چکے ہیں حکومت قائم کر چکے ہیں تالبان شورا کی چونی ہوئی ستائیس رکنی کابینہ اپنے فرائے سر انجام دے رہی ہے لیکن ابھی تک پاکستان سمید دنیا کی کسی ملک نے تالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا یہی تو امریکہ اور بھارت چاہتے ہیں کیسے سورت تالبان کی حکومت کو کوئی بھی تسلیم نہ کریں آج کی ویڈیو کا مکمل آپ کے ساتھ خلاصہ کریں گے امریکہ نے پاکستان کے وزیراس امران خان کو ایبسلوٹلی ناٹ کا ایک بڑا جھٹکہ پہنچایا پاکستان کو سزا دے دی اس کے پچھے آخر پاکستان کا کتنا نقصان ہوا یا امران خان اس کے رسپانس میں کیا کرنے جا رہے ہیں آج کی ویڈیو کا مکمل آپ کے ساتھ خلاصہ کریں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے تمام احباب سے گزارش ہے جو احباب اس چینل پر نیو آئے ہیں وہ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ مجھڑے بیل آئیکن کی بٹن کو دباتے ہوئے کلی کال بھی کر دیے کریں تاکہ نیوز سے ریلیٹڈ آپ ہمیشہ سے اپ ڈیٹ رہ سکیں نیز امر ویڈیو کو لائک کمنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کاؤنٹس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے گا تو چلیے چلتے ہیں آج کی اہم ترین ویڈیو کی طرف کارین اکرام اگوانستان کے اندر امریکہ کا زوال پوری دنیا نے دیکھا سوپر پاور کنٹری کیسے گھٹنوں پچل کر اپنی عزت بچا کر اگوانستان سے بھاگی ہے یہ تاریخ میں یاد کیا جائے گا اس کے پاوجود امریکہ کا شاید دن نہیں بھرا امریکہ نے پاکستان کے خلاف منجزمائی کرنے کی کوشش کی ساتھ وہ یہ چاہتا ہے کہ چائنہ کسی صورت امریکہ کی جگہ نہ لے آپ دیکھیں کہ ہمارے اس وقت امریکہ کے ساتھ تالکات کی نویت کیا ہے امریکہ نے تو لیاکہ تلی خان کو قتل کرا دیا تھا اور اس میں ایران نے بھی ہمارا ساتھ نہیں دیا جنرل زیال حق کو کرا دیا تھا پیسٹھ کی جنگ جیسے ہی شروعی ہمارا اسلہ سپیر پارٹس مالی امداد تک امریکہ نے بند کر دی تھی اکتر کی جنگ کیا تو بقاعدہ طور پر بندوست کیا گیا تھا اور ہمارا مولف ٹوٹ گیا اب وہ کہتے ہیں کہ کشمیر کو بھول جاؤ اگوانستان میں ہر حال میں ہماری مدد کرو فیٹک صدر نے کہا ہے کہ جن انتحاب پسند گروپوں کو اقوام متحدہ نے دہشت گرد قرار دیا ان کو سزائیں دلائیں اور ساتھ یہ بھی کہا کہ پاکستان نے وہ تمام شرائط تمام پوائنٹس کلیر کر لیا جن کا تارگٹ پاکستان کو دیا گیا تھا لیجن پاکستان کو ان تمام چیزوں کے بوجود گریل لسٹیں نہیں نکال سکتے اور پاکستان کو گریل لسٹ میں رکوانے والا کون ہے صرف ارسف امریکہ اب وقت آگیا ہے کہ ہم امریکہ سے اپنے تعلقات ختم کر دیں یہاں ان کے جتنے بھی کارندے ہیں ان پر ہمیں نظر رکھنی چاہیے دیکھے طالبان نے جب سے اقوامتستان پر مکمل طور پر اپنا کنٹرول سنبھال ہے اس کے بعد مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے اعلان کیا اشارہ دیا ازادے کے حوالے سے کہ جشن کی تیاری کرو بس چند دنوں کے اندر اندر نتائج سامنے آ جائیں گے اس کے بعد نرندر مودی کو جیسے ہاتھ پر پڑ گئے اور اس نے مقبوضہ کشمیر کے اندر بھاری تعداد میں فوج بھیجوانا شروع کر دی اس کے بعد نرندر میڈیا پر ہمیں صرف اور صرف پرپاگنڈا سننے کو مل رہا ہے کبھی پاکستان سے متعلق کبھی طالبان تو کبھی چائنہ سے متعلق اب ایک اور پرپاگنڈا سوشل میڈیا پر بڑا وائرل ہو چکا ہے جس میں کہا یہ جارہا ہے کہ طالبان کے جو آپس میں اتحاد تھا وہ ختم ہو گیا ہے طالبان دو گروہوں میں تقسیم ہو چکا ہے اختلافات اور تصادم کی خبریں اب تک داخلی سطح پر بھی ہو رہی ہیں اور بضاہ طالبان تقسیم کی خبروں کو رد کر رہے ہیں البتہ قابل کے صدارتی محل میں ہونے والی ایک حالیہ ملاقات میں معاملات اس قدر بگڑ گئے کہ ملہ عبدالغنی برادر کی حلاقت کی افعہ پھیل گی یہاں تک کہ برادر کو آڈیو ریکارڈنگ اور تہدیدی پیغام کے ذریعے سے ایسی افعہوں کی تردید کرنا پڑی اور پھر بھی بات نہ بنی تو وہ ٹیلی ویجن پر نمودار ہوئے ملہ عبدالغنی برادر اور امریکہ کے ساتھ مذاکراتی عمل میں تالبان کے مرکزی مذاکرات تھے اور وہ ایک ایسی حکومت کی حامی ہے جس میں ملک کے تمام قوموں کو شامل کیا جائے گا لیکن حقیقت میں ایسا نہ ہوا بظاہر سخت گیر نظریات کی حامی اب تک حاوی ہیں اور فیصلہ سازی میں مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں تصادم کی ایک اور ثبوت صدارتی محل پر تالبان کا پرچم ہے جسے اگوانستان کا پرچم ہٹا کر وہاں لگایا گیا اب ہر جگہ پر یہ کہا جہا رہے کہ تالبان کے جو اندرونک طلافات ہیں وہ شدت احتیار کرتے جہا رہے ہیں یہ اگوانستان کے اندر حکومت قائم کرنے یا پھر عالمی برادر کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم کرانے کے قابل ہی نہیں ہے ان کی کوئی پالیسی نہیں ہے بس انہوں نے ایک فیصلہ کرنا ہوتا ہے جس کو سب پر مسلط کرنا ہوتا ہے تالبان کے ترجوان زبیلہ مجاہد نے ایسی خبروں کو مسترد کیا اور کہا کہ ہم نے جو کرنا ہوتا ہے ہم کر کر دکھاتے ہیں ہم نے میڈیا سے کچھ بھی چھپا کر نہیں رکھا ہوا یعنی کہ آپ انداز سے لگائیں کہ تالبان کو بدنام کرنے کے چکر میں یہ کیسی ایک ایسی خبریں سوشل میڈیا پر وائرل کر رہے ہیں امریکہ نے ایک پاکستان کو دو مور کے حوالے سے پہلے ڈرائے دھمکایا پھر پاکستان کی منتے کی اس کے بعد بھی جب امریکہ کی دال نہ گلی تو وہ بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کے اوپر فالس فلیگ آپریشن یا کچھ بھی کرنے کا سٹرائک کرنے کی دھمکیاں کئی بار دے چکے ہیں آپ کو یاد ہے امریکی صدر جو بائیڈا نے کہا تھا کہ آئندہ آنے والے چند دنوں کے اندر دائش پاکستان کے اندر اگوانستان کے اندر یا پھر امریکہ کے اندر حملہ کرنے جا رہے ہیں یہ بات ہمیں سی آئیے کی ریپورٹ میں پتا چلی ہے وہ پوچھت حملہ کریں گے لہٰذا ضروری یہ ہے کہ امریکہ اب اگوانستان کے اندر اپنی فوجیں اتار دے امریکہ نے جو کرنا تھا کر لیا پاکستان سڑے مانگے پاکستان نے ایبسولوٹلی نوٹ بولا یہ زخم اب تک امریکہ کا پھرنا سگا وزیراس امران خان سے ایبسولوٹلی نوٹ کا بدلہ لے لیا ہے امریکہ نے پاکستان کو گریل لسٹ میں ہی رکوا دیا ہے لیکن تمام چیزوں کے بوجود امران خان گیا پاکستان بھار نہیں مانے گی کسی صورت دشمنوں کے آگے ہتھیار نہیں ڈالیں گے اب تک پاکستان نے اپنی محنت کے بلبوتے پر اپنے تمام شرائط اپنے تمام ترپوائنٹس کو کمپلیٹ کیا آگے بھی آپ کو یہ گریل لسٹیں نکل کر دکھائیں گے آج کی ویڈیو کی تمام کے تفصیلات کے والے سے اپنے رائے کے ازار نیچے کمپل باکس میں ضرور کیجئے گا ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے ویڈیو کو تمام سوشل میڈیا کاؤنٹس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ اللہ نگبان پاکستان زندہ پار زندہ پار